دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے اشرت ساقب سے خبریں سنیے وزیراعظم نے افغانستان میں تنازع کے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا ہے وزیر خارجہ آج دو روزہ دورے پر بہرین روانہ ہوں گے جہاں وہ پاک بہرین مشترکہ وزارتی کمیشن کے دوسرے اجلاس میں پاکستانی وفت کی قیادت کریں گے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی فوج نے آج سری نگر کے مضافات میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی ہے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان چار میچوں کی سیریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی میچ آج بریچ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا خبروں کی تفصیل وزیراعظم عمران خان نے افغان تنازع کے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا ہے امریکی نشریاتی ادارے پبلک بروڈکاسٹنگ سروس کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ افغان حکومت سمیت تمام دھڑے بہتر نتائج کی حامل ہوں گے انہوں نے کہا کہ افغان مسئلے کا واحد حل سیاسی افہام متفہیم ہے کیونکہ فوجی حل ناکام ہو گیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کے نقطہ نظر کے مطابق افغانستان طویل عرصے تک بدترین خانہ جنگی کا شکار رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان پہلے ہی لاکھوں پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے ہمیں خدشہ ہے کہ خانہ جنگی سے پاکستان میں مزید پناہ گزین آئیں گے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں خانہ جنگی سے پاکستان کو خطرہ ہوگا کیونکہ طالبان بنیادی طور پر نشتلی پشتون ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج دو روزہ دورے پر بحرین روانہ ہوں گے جہاں وہ پاکستان بحرین مشترکہ وزارتی کمیشن کے دوسرے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ دوسرے مشترکہ وزارتی کمیشن اجلاس کی پاکستان کی جانب سے صدارت کریں گے مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس کے دوران دونوں جانب سے ماہرین کی سطح پر مذاکرات ہوں گے جس میں بالخصوص تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، بیرون ملک ملازمت، ذراحت اطلاعات و نشریات، سیاحت اور دوسرے باہمی دلچسپی کی امور پر بات ہوگی دفتر خارجہ نے ایک بھارتی خبرسان ادارے کی طرف سے پاکستان کی جی ایس پی پلس کی حصیت واپس لیے جانے کے متعلق ویبنیات خبر کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اسے منگھڑت اور بھارت کے ذریعے پروپیگنڈے کا تسلسل قرار دیا ہے بھارتی خبرسان ادارے کی ایک خبر کے متعلق ذرائب لاکھ کے سوالوں کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان زہد حفیظ چوہدری نے کہا کہ اس وقت جورپی پارلمنٹ کی موسمیں بہار کی چھٹیاں ہیں اور اپریل دوہزار اکیس کے بعد سے پاکستان کی متعلق کوئی بحث نہیں ہوئی ترجمان نے کہا کہ پاکستان کے خلاف بھارت کی زہریلی مہم سے ہر کوئی آگاہ ہے اور جورپی ڈس انفو لیب سمیت آزاد داروں نے پاکستان مخالف عالمگیر پروپیگنڈے کا محرک بھارت کو قرار دیا ہے بری فوج کے سربراہ جنرل کمر جعوید باجوانی ملک میں منشیات کی ترسیل کی رکھتام کے لیے انصداد منشیات فورس کی کوششوں کو سراہا ہے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے ان خیالات کا اظہار انصداد منشیات فورس کے ہیڈکوارٹس کے دورے کے موقع پر کیا سٹاف اور افسروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منشیات کی اس ماغلنگ اور اس کی پیداوار میں جو افراد ملوث ہیں وہ قومی سلامتی اور انسانیت کے دشمن ہیں انہوں نے کہا کہ منشیات کی رغم دہشتگردی کے لیے استعمال کی جاتی ہے سو ضروری ہے کہ منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے تاجکستان میں چینی ہم منصب وی فینگی سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تاریخی اور آزمودہ تعلقات سے مضبوط تر ہو رہے ہیں ملاقات کے دوران وزیر دفاع نے علاقائی سیاسی تذویراتی تناظر میں اپنے خیالات سے ایک دوسرے کو آگاہ کیا انہوں نے سی پیک منصوبوں کی سیکیروٹی اور مشترکہ حدف کے حصول کے لیے بھی مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا اور داسو ٹیم منصوبے پر کام کرنے والے افراد پر بزدلانہ حملے کی مضمت کی پنجاب کی صبح اسمبلی کے حلقے پی پی اٹھس سیال کوٹ چار میں زمنی انتخاب کے لیے بوٹنگ جاری ہے پولنگ صبح آٹھ بجے شروع ہی اور شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی تحریک انصاف کے آسن سلیم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تارک سبحانی کے درمیان سخت متقابلہ متوقع ہے اور اس نشست کے لیے کل آٹھ امیدوار انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں حلقے میں ریجسٹر ووٹرز کی تعداد دو لاکھ تینتیس ہزار چار سو بائیس ہے جس میں ایک لاکھ پانچ ہزار دو سو چورانوے خواتین ووٹر شامل ہیں ملک میں کرونا وائرس سے مزید چوالیس افراد جانبہق جبکہ چار ہزار اکسو انیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی فوج کی حیلکاروں نے آسرینگر کے مذہفات میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی شروع کی ہے بھارت کے صوبے اتر پردیش میں ٹرک اور بس کے تصادم میں نقل مکانی کرنے والے اٹھارہ مزدور ہلاک ہو گئے ہیں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان چار میچوں کی سیریز کا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ آج بریچ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا یہ میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا خبریں ختم ہی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.gov.p کے اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں